السلام علیکم میڈیئر ویوریس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سو آج کیپشن دیکھ کے آپ لوگ سمجھ کہ ہوں گے کہ ہم لوگ کوویڈ ویکسینیشن کے لئے گئے تھے تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے میں سٹارٹ اس چیز سے لوں گی کہ بہت مشکل سے ہم لوگوں کو اپوائنٹمنٹ فیلی تھی یہاں پر کوئی بھی سلوٹس اوپن نہیں تھے موبائل ایپ سے جو یہاں سعودی عرب میں ایپس ہیں جن کے پرمیٹ جہاں سے ایشیو ہوتا ہے عمرہ کرنے کے لئے حرم جانے کے لئے مدینہ مکہ کا اور نمازیں پڑھنے کے لئے جو ہم لوگوں کی ایپس ہیں وہی پہ اور وہی ایپس ہم لوگوں کو دکھانی پڑتی ہیں مطلب جب ہم لوگ مال وغیرہ کہیں پر جائیں انہی پر ہم لوگوں کو اپوائنٹمنٹ لینی تھی یہ کوویڈ ویکسینیشن کی جو بہت مشکل ہو گئی تھی اب لینی بہت زیادہ لوگ ٹرائے کر رہے تھے اس وجہ سے تو ہم لوگوں کو تو لکی لی یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جو ہی اوپن کی ایپ اور ٹرائے کی سلوٹس تو ہم لوگوں کو مل گی for the very next day سو ہم لوگ 9.30 پی ایم کی ہم لوگوں کی تھی ہم لوگ چلے گئے تھے ہماری گھر سے تقریباً پندرہ بیس منٹ کی ڈرائیف پر یہ جگہ تھی اور یہ جو جگہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہاں پر بہت زیادہ رشتہ یہ ویکسینیشن کی سینٹر نہیں تھا یہاں پر لوگ کوویٹ کے ٹیسٹ کرانے بھی آ رہے تھے یہاں پر بہت زیادہ سیفٹی تھی ہم لوگ سنروف نہیں اوپن کر سکتے تھے اور شیشے وغیرہ اتارنا یہ سب کچھ وہاں پر منہ تھا اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر کوویٹ پیشنٹس آ رہے تھے اور جو ظاہر ہے جو ٹیسٹ کرانے ہیں ان میں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جنہیں سیمٹم ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو خیر یہاں پر بہت زیادہ سیفٹی ہے الحمدللہ اور ویکسینیشن کے لیے بھی یہاں پر مست کر دیا ہے کمپنیز میں تو ابھی کچھ کمپنیز میں کی ہے لیکن مکہ میں مسجد حرم میں جانے کے لیے آپ کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ کو ویکسینیشن لگی ہو اور مدینہ مسجد نبوی میں بھی یہی اب مست کر دیا گیا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹس اوبر کریم وغیرہ جو بھی آپ لیں گے اس کے لیے بھی آپ کو ویکسین آپ کو لگے گی تو آپ لوگ اب سب کو یہ یوز کر سکیں گے تو جو فلائٹس یہاں سے پاکستان سے آنے والی یہاں پر یہ سب کو جو لوگ ڈاؤن وغیرہ لگا ہوا تھا تو وہ سب بھی آپ ائرپورٹ پر آپ فلائٹس تب کر سکیں گے جب ویکسینیشن ہوئی ہوگی تو خیر لگوانی تو ہے ہی آپ دیر سے لگوائیں یا ابھی تو ہم لوگوں کو سب سے پہلی بات کے بہت زیادہ مشکل سے اپوائنمنٹ ملی پھر ہم لوگ اس کا اب سیکنڈ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ مجھے نہیں ہوا مجھے ٹو ڈیز ہو گئے ہیں یہ ویکسینیشن کرائے ہوئے اور میرے ہزبن نے کرائی تھی تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہی ہوں سب سے پہلے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہم لوگوں کو الحمدللہ نہیں ہوا اور جسٹ مائنر سائیڈ ایفیکٹ جو اور لوگوں کو ہوئے ہیں فیور ہے پین ہے سپیلنگ ہے اس جگہ پر جہاں پر آپ کو انجیکشن لگتا ہے تو ہم لوگوں کو تو الحمدلللہ کچھ نہیں ہو مجھے صرف ایک ڈر تھا کیونکہ میں لیکٹیٹنگ مدر رہوں تو مجھے اپنے جسٹ نیو بارنڈ کا ڈر تھا کیونکہ وہ ابھی ثری منس کا ہونے والا ہے سو مجھے جسٹ اس کا تھا وہ بھی میں نے پوچھ لیا تھا انجیکشن سے پہلے کہ میرے جو جو کوسٹن سے میں نے اس سے کر کے اور سیٹسفائی ہو کر میں نے یہ کرائی الحمدلللہ اور آپ لوگ بھی کرائیں اس سے کوئی نہ ڈرے کیونکہ اب یہ بیسے بھی مسٹ ہے اور آپ کووٹ کی جو پاکستان میں انڈیا میں یہ جتنا زیادہ پھیل رہے تو یہ کرا لیں اللہ کا نام لے کر اور جہاں تک سائیڈ ایفیکٹ کی بات ہے مجھے نہیں ہوئی اور یہاں پر یہ لوگ گاڑی کے اندر آکے کر رہے تھے اور کہیں باہر نہیں نکلنا تھا باہر جا کے بیٹھنا ویٹ کرنا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر وہی میں بتا رہی ہوں کہ یہ ساری سیفٹیز ہیں اور وہ بھی اپنے شیشہ تب اتارنا ہے جب ایٹ دا ٹائم آف ویکسینیشن تو ہم لوگوں کی جی ویکسین ہو گئی اور میں بہت زیادہ در رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس انجیکشن کا درد ہوتا ہوگا کیونکہ یہ ہائی ڈوز ہے اور یہ سب لیکن وہ بھی نہیں تھا الحمدلہ اللہ کوئی مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے اور ہم لوگ پھر واپس اپنے گھر جا رہے تھے یہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں کلاؤک ٹاور میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو شیوٹ کی کہ میں آپ لوگوں کے لیے ضرور یہ ویڈیو شیوٹ کروں گے اور بتاؤں گے کہ ویکسینیشن کرائیں بی سیف ایوریون میں یہی کہہ سکتی ہوں اور بس میرا بیٹا بھی جہاں تک نیو بورن میرا جو بی بی ہے اس کی بھی صحت ٹھیک ہے الحمدللہ تو یہاں پر میرا ولوگ اینڈ ہوتا ہے ٹیک کیئر اور شکریہ ووچنگ میرے ولوگ